یہ پانچ ماہ اور آخری اہم بنیادی اصول بھی سن لیں مذہب حقہ میں چاہوں گا پھر سے ڈسپلیئے کریں مذہب حقہ صرف وہی مذہب ہو سکتا ہے کہ جو تمام انسانوں کی نجات اور کامیابی کا زامن ہو گارنٹیڈ مذہب جو اشیور کرے ہر انسان کو کہ اگر اس مذہب پر تم چلو گے تو ضرور تمہیں نجات ملے گی اور ضرور تم کامیاب ہوگے نجات اور کامیابی اگر کسی مذہب میں زامن بن کر انسان کو نہیں بلا سکتا ہے تو پھر یہ تو دکانداری ہوئی اگر یہ کنڈیشن بنیادی اصول جو پانچ ماں ہے اگر یہ نہ ہو تو وہ مذہب کیا ہوا بلکہ دکانداری ہوئی دنیا اور آخرت میں تمام انسان کے جو اس مذہب کو ماننے کے لئے تیار ہوئے ان کے نجات اور کامیاب ہونے کی زمانت بلیں یہ پانچ میں اصول پر بھی توجہ کیجئے اب جس مذہب میں نجات کا یقین دلایا جا رہا ہو کامیابی کا یقین دلایا جا رہا ہو وہی مذہب مذہب اقا ہو سکتا ہے اب جن کو خود اپنی خبر نہیں ہے خود بن گئے لیڈر خود بن گئے بہت ہی عظیم شخصیت مگر انہیں یقین نہیں ہے خود کو یقین نہیں ہے اور وہ باتیں ایسی کر رہے ہیں کہ دیکھو کاش میں مٹی ہو جاتا کاش میں کسی بکری کے پیڑ سے غلازت کی شکل اختیار کر کے نکل جاتا کاش میں ایسا ہوتا کاش میں ایسا ہوتا جو نجات کا یقین دلایا جو زمانت لے ہماری کامیابی کی ان کا راستہ وہ مذہب مذہب حقیقہ حقہ ہے اور اس پر عمل کرنا انسان اپنی نجات اور اپنی کامیابی کو یقینی بنانے کی مترادف ہے ناظرین ایسی پر میں اقتفا کرتا ہوں آج میں نے بنیادی باتیں بنیادی اصول مذہب حقہ کے بتایا ہیں اگلے انشاءاللہ پروگرام میں ہم انہی بنیادی اصولوں کی مطابق دیکھیں گے کہ کوئی مذہب ہے بھی یا نہیں ہے باتنی 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 ب